ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ کچھ عرصہ پہلے بھی فیس بک پر جو ہے وہ کیری کیچر کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیری کیچر کے حوالے سے مقابلہ کروایا گیا تھا جس کے حوالے سے بھی کافی اشتیال پیدا ہوا مختلف مسلمان ممالک میں اور پاکستان میں بھی ہوا اور بہت سارا احتجاج بھی کیا گیا اور احتجاج اس طریقے سے گیا گیا کہ خود اپنی ہی املاک کو بہت سارے لوگوں نے نقصان پہنچایا احتجاجی ریلیاں نکالی جاتی تھی اور جس روٹ سے احتجاجی ریلیاں نکالی جاتی تھی وہاں پر طور پھوڑ کی جاتی تھی سرکاری املاک کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا جاتا تھا قصور سے مائل و مائندر نواز کریمی ہمارے ساتھ موجود ہے نواز کریمی بتائیے کہ قصور میں کیا صورتحال رہی احتجاجی ریلیاں کے حوالے سے جی امریکی پادری کی طرف سے قرآن پاک کی بہرمتی کے خلاف قصور کے مختلف علاقوں میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئی ریلی کے شرکہ نے قطبے اٹھا رکھے تھے جس پر امریکی پادری اور امریکہ کے خلاف نارے درج سے اس موقع پر ریلیوں سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ امریکی پادری کی طرف سے قرآن پاک کی بہرمتی سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں مسلمان حرمت قرآن پر مر مٹ سکتے ہیں یہ ایک سوچی سمجھی سادش ہے جس کے خلاف پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکتھے ہو کر مقابلہ کرنا چاہیے اور اس طرح کی نازیبہ حرکت کرنے والے پادری کو سرعام فانسی دے دینی چاہیے اور امریکہ کی تمام مسنوعات کا بائیکات کر دینا چاہیے اس موقع پر مہر قانوندان سردار فاخر علی ایڈوکیز نے کہا کہ جب تک مسلمان آپس میں اکتھے نہیں ہوتے گھر مسلم ایسی حرکتیں کرتے رہیں گے اب وقت آ گیا ہے کہ اسلام کے خلاف اٹھنے والی ہر سادش کو طاقت کے زور پر ناکام بنایا جائے اور ہر مسلمان قرآن پاک کی حرمت کے لیے اٹھ کر رہے ہوں نواز کریمی جی بتائے گا جو احتجاجی ریالی نکالے گی قصور میں اس میں اقلیتوں کے رہنماوں نے شرکت کی کہ نہیں جی بلکل کوئی اقلیتی رہنما اور نہ ہی کوئی اقلیتی کوئی فرد تھا کسی مطلب جلوس میں یہ بتائے گا جو احتجاجی ریالی نکالے گئی سیکیورٹی کی کیا صورتحال رہی سیکیورٹی فرام کی گئی قصور انتظامیہ کی جانب سے ان کو جی سیکیورٹی کے حوالے سے اے ایس پی سٹی عرفان اللہ خان کی قیادت میں انتہائی ہائی الٹ رہنے والے کمانڈرز کے ہمرا جلوس کے ساتھ رہے جی بہت شکریہ نواز کریمی قصور کی صورتحال سے بے آگاہ کرنے کے لیے ناظرین قصور میں بھی احتجاجی ریالی نکالی گئی پادری کی ناپاک جسارت کے خلاف اور اس کی تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا مائی رمائندہ نواز کریمی نے ان کا مطابق بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی لیکن اقلیتوں میں سے کوئی بھی جل تھے وہاں پہ اس ریالی میں انہوں نے شرکت نہیں کی نہ تو ان کے رہنماں وہاں پہ موجود تھے نہ کہ وہاں پہ کوئی اور شخص جو تھا وہ اقلیتی برادری سے جو بلانگ کرتا ہے وہاں پہ موجود تھا لیکن وہاں پہ انہوں نے مزید بتایا کہ جو لوگ وہاں پہ تھے مقررین تھے انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے اپنے خطاب ریکارڈ کرواتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ کے اس اقدام سے امریکی باشندے کے اس اقدام سے مسلمانوں کے جذبات بہت بہت طرح مجروع ہوئے ہیں تو ہم لوگوں کو ہماری حکومت کو چاہیے ایک تو اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے امریکی سفیر کو بلا کر دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ کی مصنوعات کا بائیکارڈ کر دیا جائے